دوستو آکر سنجنہ بھٹ نے شو میں آئے گیسٹ کلیان جی آنہ جی کے ساتھ ان کی پتنی کو کیوں رلا کر رکھ دیا سنجنہ بھٹ نے سٹیج پر ایسا کیا کہہ دیا کہ شو کے تینوں ججز کے ساتھ ساتھ شو میں ہر شخص رونے رکھ پڑا جی ہاں دوستو آپ بالکل صحیح سن رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ریالٹی شوز میں ہمیں ہر بار ہسی مزاک اور مستی دیکھنے کو ملتی ہے لیکن دوستو آپ کو بتا دیں کہ جیسے ہی آپ سب کی فیورٹ کنٹیسٹنٹ سنجنہ بھٹ کی پرفارمس کی باری آتی ہے تو سنجنہ بھٹ اپنی پرفارمس کو دینے سے پہلے کچھ ایسا کہہ دیتی ہیں کچھ ایسا کر دیتی ہیں جس سے شو میں آئے گیسٹ کلیان جی آنہ جی فوٹ فوٹ کر رونے لگ پڑتے ہیں دوستو آکر سنجنہ بھٹ نے چلتے شو میں ایسا کیا کہہ دیا آکر ایسا کیا کر دیا چلی آپ کو بتاتے ہیں اس ویڈیو میں چینل پر آپ نے سب سے پہلی جلد سے ہمارے چینل ٹروپ بولیڈ کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں تو چلی دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر آپ سب کی فیورٹ کنٹیسٹن سنجنہ بھٹ نے چلتے شو میں ایسا کیا کہہ دیا کہ شو میں آئے گیسٹ کلیان جی آنہ جی اور ان کی پتنی رونے لگ پڑتی ہیں دراصل دوستو آپ کو بتا دیں کہ اس بار جی ٹی وی کے پاپلر شو سارے گاں پا میں کلیان جی آنہ جی شپیشل اپیسوڈ منایا جانے والا ہے اور اس اپیسوڈ میں آپ سب کو کلیان جی آنہ جی کے ساتھ ساتھ ان کی پتنی شو میں دکھائی دینے والی ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ اس جیسے ہی آپ سب کی فیورٹ کنٹیسٹن سنجنہ بھٹ کی پرفارمنس کی باری آتی ہے تو سنجنہ بھٹ اپنا گانا گانے سے پہلے سب کے سامنے کہہ دیتی ہے کہ کاش آج میرے بھی پتا ہوتے تو وہ میرے بچپن سے لے کر میری شادی تک کے ہر پل کو یاد کرتے اور دوستو آپ کو بتا دیں کہ سنجنہ بھٹ یہ سب اس لیے کہتی ہے کیونکہ سنجنہ بھٹ اس بار اپنا فیورٹ گانا یعنی شادی کی ویدائی والا گانا سب کے سامنے گانے والی ہیں جو کہ ایک لڑکی کے لیے سب سے زیادہ خاص ہوتا ہے بیل دوستو آپ کو اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے ہمیں کمٹ باکس میں ضرور لکھیں ہم نے ایک پوسٹ بھی جالا ہے جہاں پر آپ اپنی رائے ضرور دے چینل پر اگر آپ نے سب سے پہلی جلسے ہمارے چینل ٹرو بول وڈ کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں پریس کرے بل ایکن کو